اب تو فلک اپنی بیٹی سے بھی ہاتھ دو بیٹھی ہے اور حمزہ بھی بلاخر بہت جلد اس کو چھوڑنے والا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ فلک تمہاری یہ بتمیزیاں مجھ سے بلکل برداشت نہیں ہو سکتی میں کبیر نہیں ہوں بلکہ کبیر نے بھی تو تمہیں چھوڑ ہی دیا تھا لگتا ہے یہی حرکتوں کی وجہ سے کبیر بھی تم سے پریشان ہو گیا تھا ناظرین آگے آپ دیکھیں گے کہ فلک کا رویہ بلکل ہی بدل جاتا ہے اس کو سمجھا گئی ہے کہ اس کی اوقات اب کچھ میں نہیں رہ گئی حمزہ کے آگے بھی وہ زدیل ہو کے رہ گئی ہے وہ جائے گی نوال کے پاس اور کبیر کے پاس ہاتھ جور جور کے مافیاں مانگے گی ان سے کہ ایک دہا مجھے اپنی بیٹی سے ملنے دو لیکن کبیر کہے گا کہ تم جیسی عورت کا سایہ بھی میں اپنی بیٹی پر نہیں پڑھنے دوں گا لیکن نوال کو اس سے بہت ترس آتا ہے اس کی حالت دیکھ کر وہ ترس کھا جاتی ہے اور اس کو اس کی بیٹی سے ملنے دیتی ہے حالانکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ اسی فلک نے بہت برا صلوق کیا ہے لیکن ساری زندگی اس کے ساتھ گزارتی ہے تو اس وجہ سے اس کو اپنی بہن پر ترس آ جاتا ہے اور وہ کبیر کو منا لیتی ہے